چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ایکسرسائز 8.1 ماتمیتھکس کلاس 9 کا ہے سالل دا فالونگ کارڈرٹک ایکویشنز بائی فیفٹرائزیشن میتھرد یہ جو کارڈرٹک ایکویشنز دیئے گئے ہیں ان کو فیفٹرائزیشن کی میتھرد سے سالل کریں کارڈرٹک ایکویشنز دو طریقوں سے جو ہے وہ سال ہوتے ہیں ایک ان کا ہے کمپلیٹنگ دا سکویر میتھرد جو کہ نیکسٹ قویشن ہے اور ایک ہے فیفٹرائزیشن کا میتھرد جو کہ ہم اس قویشن میں سالل کریں گے کارڈرٹک ایکویشنز کون سے ہوتے ہیں ایسی ایکویشنز جو کہ اس طرح کے فارم میں لکھے جائیں گے اس قویشن کو میں دوبارہ لکھ لوں گا پہلے وہ فارم دے گا اس کے اوپر لکھ دیتا ہو ax² plus bx plus c is equal to 0 جو بھی ایکویشن اس فارم میں لکھا جائے گا وہ قویشن کہلائے جائے گا keeping in mind that a is not equal to 0 یہ جو a کوئیشنٹ ہے یہ 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے لیکن this will not be 0 تو یہ قویشنز کہلاتے ہیں فیکٹرائزیشن کی طریقے سے ہم اس کو کیسے سالل کرتے ہیں آپ اس ایکزامپل کو دیکھ لیں سب سے پہلے میں اس کو فیکٹرائز کروں گا ٹھیک ہے ایسے میں فیکٹرائز کر دوں گا اس کو جیسے کہ ہم عام فیکٹرائزیشن کرتے ہیں اور یہ mid break کی طرح اس کے فیکٹرائزیشن ہوگی ٹھیک ہے اس کا جو بیچ کا انسہ ہے اس کا میں mid break کروں گا اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ mid break کہاں سے نکلتا ہے تو اس کو میں دو حصوں میں break کر دوں گا پلس کروں گا اس کو 3x پلس 2x ٹھیک 5x آ گیا پلس 6 is equal to 0 اب یہاں میں اس میں سے ایک چیز کامل لوں گا x کامل لوں گا اور x پلس 3 اس کا اندر آ جائے گا اور پلس 2 یہاں سے کامل لوں گا اور یہاں بھی x پلس 3 اندر آ جائے گا is equal to 0 اب میرے پاس کونسے فیکٹرز بن گئے x پلس 3 جو کہ کامل ہے دونوں میں اور multiplied by x پلس 2 جو باہر آ گیا is equal to 0 اب یہ میرے پاس دو جو ہے اس کے فیکٹرز بن گئے اب quadratic equation ہے یہ اس کو solve کیسے کرنا ہے quadratic equation ایسا ہوتا ہے جس میں جس کے انصر دو آتے ہیں ٹھیک ہے دو ہمارے پاس x set آتا ہے جس میں دو answers ہوتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ x پلس 3 is equal to 0 ٹھیک and اور یا تو یہ 0 کے برابر ہیں یا x پلس 2 is equal to 0 ٹھیک ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ x کے value ہے دونوں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کونسی value ہے تو میرے پاس کیا آئے گا x is equal to minus 3 ہو جائے گا اور یہاں پر x is equal to minus 3 ہو جائے گا یہ 2 اس طرف آ جائے گا minus 2 ہو جائے گا اس طرف آ کے minus 2 بن جائے گا ٹھیک اور میرے پاس ایک solution set بنے گا یعنی x کی value آتا ہے یہ ہے اور یہ value یہ ہے تو دو values آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ نونوں میں سے ایک value ہے تو minus 3 question یعنی یہ solution set ہے اس کا ان دو روم میں سے کوئی ایک اس کا جواب ہے thank you so much اچھا یہ میرے پاس دوسرا question ہے 6x square minus x minus 1 is equal to 0 اب میں اس کے دو ایسے factors بناوں گا کہ اس کا answer جو ہے plus minus کرنے سے minus x آئے اور اس کو multiply کرنے سے وہ آ جائے 6x square ٹھیک ہے یہ جو ac ہے وہ آ جائے تو 6x square minus 3x plus 2x ٹھیک minus x آ گیا minus 1 is equal to 0 ٹھیک اب اس کی factors کیسے بناوں اس میں سے میں کامن لوں گا 3x یہاں کیا رہ جائے گا 2x رہ جائے گا اور یہ ہو جائے گا minus 1 ٹھیک 3x میں نے کامن لیا ہوا ہے یہاں پر میں اس میں سے لوں گا plus 1 کامن لوں گا اور یہ بن جائے گا 2x minus 1 یعنی وہی factor آ گیا جو اس طرف آ گیا تھا factors میں نے پاس کیا 2x minus 1 into 3x plus 1 ٹھیک اب میرے پاس دو انسر آ رہے ہیں اس کے 2x minus 1 is equal to 0 اور 3x plus 1 is equal to 0 ٹھیک quadratic question ہے اس کے دو انسر آنے چاہیے تو 2x is equal to 1 ہو جائے گا یعنی plus 1 ہو جائے گا اور x is equal to 1 upon 2 ہو جائے گا ٹھیک یہاں پر کیا بن جائے گا 3x is equal to minus 1 اور x is equal to minus 1 upon 3 تو میرے پاس solution set کیا آیا solution set میرے پاس اس کا آیا 1 upon 2 and minus 1 upon 3 ٹھیک اور یہی میرے پاس اس کا انسر آ گیا ٹھیک ہے یہ میرے quadratic equation کو solve کیا کس سے کی تروں factorization کی تروں اور یہی equation ہم completing the square formula کی تروں solve کریں گے اور پھر آگلے اس میں ہم اس کو quadratic formula کی تروں solve کریں گے اب اگلا میرے پاس question ہے x square minus 11x plus 30 is equal to 0 تو 11x کے میں factors بناؤں گا x square minus 6x minus 5x ٹھیک اور plus 30 is equal to 0 x میں اس پہ سے کام ملنوں گا یہ آ جائے گا x minus 6 یہاں پر میں کام ملنوں گا minus 5 اور یہ اندر آ جائے گا x minus 6 ٹھیک ہے جے پنچہ 30 is equal to 0 x minus 6 into x minus 6 x آیا into x minus 5 ٹھیک is equal to 0 x minus 6 is equal to 0 اور x minus 5 is equal to 0 x ہو جائے گا 6 اور یہاں پر x ہو جائے گا 5 solution set میرے پاس کیا آیا ایک set آتا ہے جس میں دو solutions ہوتے ہیں ایک ہے 6 اور دوسرا ہے 5 ٹھیک اور یہی ہمارا اس question کا answer ہے thank you so much